ویلکم ٹو مائن نیو بلوک پلیز سبسکرائب مائی چینل لائک اینڈ شیئر اور اپنے فیملی اینڈ فینس کو ضرور کہیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے میں یہ رام چریت مانس کا بات بہت ہی شاک سے کر رہے ہوں تو اب ہم اپنا رام چریت مانس کا بات شروع کرتے ہیں کل تک ہم نے پڑھا تھا کہ ہی منی شروع یدی آپ پہلے ملتے تو میں آپ کا عبدیش سر ماتے رکھ کر سنتی پرانتو اب تو میں اپنا جرم شب جی کے لیے ہار چکی پھر گن دوشوں کا بیشار کون کریں تو آگے پڑھتے ہیں اس سے آگے جو تمہرے ہٹ ہردے بشیشی رہی نہ جائی بینوں کی اشبریشی تو کو تو کی نہ آل سنا ہی برکنیا انیک جگ ماہی یدی آپ کے ہدے میں بہت ہی ہٹ ہے اور بیوہ کی باتچیت کیے بینہ آپ سے رہا ہی نہیں جاتا تو سنسار میں برکنیا بہت ہیں کھلوار کرنے والوں کو آلس سے تو ہوتا نہیں جنم کوٹ لگی رگر ہماری براؤ سمبونات رہو ہماری تجہو نہ نارض کر افدیسو آبو کہیں ہی ست بار محیسو میرا تو کروڑ جنموں تک یہی ہٹ رہے گا کہ یا تو شب جی کو بروں گی نہیں تو کونی ہی رہوں گی سو یا ہم شب جی سو بار کہیں تو ابھی نارض جی کے افدیس کو نہ چھوڑوں گی میں پاں پراؤں کہیں ہی جگہ دمبا تمہ گرہ گوڑنو بھائیو بھلنبا دیکھوئی پریمو بولی مونی گیانی جے جے جگہ دمبے بھوانی جگ جنی پارواتی جی نے پھر کہا کہ میں آپ کے پیارو پر پڑتی ہوں آپ اپنے گھر جائیے بہت دیر ہو گئے شب جی میں پارواتی کا ایسا پریم دیکھ کر گیانی مونی بولے ہی جگہ دمبے بھوانی آپ کے جے ہو تمہیں مایا بھگوان سیو سکل جگت پی تمات نائی چرن سر منی چلے پنی پنی حرشت گات آپ مایا ہیں اور شب جی بھگوان ہیں آپ دونوں سمت جگت کے ماتا پیتا ہیں مونی پارواتی جی کے چڑنوں میں گر کر سر نبا کا چل دی گئے ان کے شریر بار بار پلکت ہو رہے تھے جائی مونی ہاں ہم بنتت پٹھائے قریب انتی گرے جہی گہ لے آئے بہوری سبت رشی سے پائی جائیں کتھا اما کے سکل سنائیں مونیوں نے جا کر ہیموان کو پارواتی جی کے پاس بیجا اور بیمتی کر کے ان کو گھر لے آئے سبت رشیوں نے شب جی کے پاس جا کر ان کو پارواتی جی کے ساری قطع سنائیں بھائی مغن سیو سنت سہنے ہا ہرشی سبت رشی گونے گے ہا منو تھیر کری تب سمب سجانا لگے کرن لگنا یک دھیانا پارواتی جی کا پریم سنتے ہی پارواتی جی کا پریم سنتے ہی شب جی آنند مغن ہو گئے سبت رشی پسند ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے تب سجان شب جی من کو استر کر کے شب رگنات جی کا جھان کرنے لگے تارکو اصور بھائیوو تے ہی کالا بھوج پرتاب بل تیج بیراس مسالہ تے ہی سب لوک لوکمتی جیتے بھائی دیو سکھ سمبتی ریتے اسی سمیں تارک نام کا اصور ہوا جس کی بھوجاؤں کا بل پرتاب اور تیج مہت بڑا تھا اس نے سب لوک اور لوک بالوں کو جیت لیا سب دیوتا سکھ اور سمبتی سے رہیت ہو گئے اجر امر سو جیت نجائی ہارے اصور کا ہی بیبتک لرائی تب ورنچی سن جائی بکارے دے کے ویدی سب دیو دکھارے میں اجر امر تھا اس لیے کسی سے جیتا نہیں جاتا تھا دیوتا اس کے ساتھ بہت ترہا کی لڑائیاں لڑکر ہار گئے تب انہوں نے برہمہ جی کے پاس جا کر پکار مچائی برہمہ جی نے سب دیوتاوں کو دکھی دیکھا سب سن کہا بجھائی بیدھی دنوج نیدھن تب ہوئی سمبو سکر سمبوت ست یہی جیتی رنس ہوئی برہمہ جی نے سب کو سمجھا کر کہا اس دیتے کی مٹیو تب ہوگی جب شب جی کے ویدی سے پتر اتمنو اس کو ید میں وہی جیتے گا مور کہا سنی کرو اپائی ہوئی ہی اسور کریں ہی سہائی ستی جو تجی دکھ من دے ہا جنویں جائی ہیمانچ لگے ہا میری بات سنگا بھائی کر وہ اسور کریں گے اور کام ہو جائے گا ستی جی نے جو دکھ کے یگ میں دے کا تیا کیا تھا انہوں نے اب ہیمانچل کے گھر جا کر جنم لیا ہے انہوں نے شب جی کو پتی بنانے کے لئے تب کیا ہے اے تب شب جی سب چھوڑ چھاڑ کر سمادھی لگائے باتے ہیں یا دبی ہے تو بڑے اسمنجس کی بات تضابی میری ایک بات سنو پٹوو کام جائی سیو پاہی کرے چھوڑو سنکر من ماہی تب ہم جائی سیوہی سرنائی کرواو بیواہو بریائی تم جا کر کام دیو کو شب جی کے پاس بھیجو تو بے شب جی کے مند میں شوب اتمند کریں تب ہم جاگہ شب جی کے چڑنوں میں سر رکھ دیں گے اور جمب دستی بیوا کرا دیں گے یہ ہی بدی بھلے ہی دیویت ہوئی مت اتنیک کہہ ہی سب کوئی اس دکھا سے بھلے ہی دیوتاؤں کہے تو اور تو کوئی اپائن نہیں ہے سب نے کہا یہ سمتی بہت اچھی ہے پھر دیوتاؤں نے بڑے پریم سے ستو دی کی تب وشم باندھارن کرنے والا اور مچھلی کے چننی یکتی دھجا والا کام دیو پرکٹ ہوا دیوتاؤں نے کام دیو سے ابھی ساری بیبتی کہی سن کر کام دیو نے مند میں ویچار کیا اور ہسکر دیوتاؤں سے یوں کہا کہ شب جی کے ساتھ بیروت کرنے میں میری کشل نہیں ہے تدبی کرم میں کاج تمہارا شرطی کہے پرم دھرم اپکارا پرہت لاغی تجہی جو دے ہی سنت تے سنت پسند سے ہی تے ہی تدبی میں تمہارا کام تو کروں گا لیک کیونکہ وید دوسروں کے اپکار کو پرم دھرم کہتے ہیں جو دوسروں کے ہت کے لیے اپنا شریعت تیار دیتا ہے سنت صدا اس کی بڑھائی کرتے ہیں اس کہیں چلے ہو سب ہی دن سے رنائی سمن دھنوش کر سہیت سہائی چلت مار اس ہردیں ویچارا سوی رو جو دھرم مانو مرن ہمارا یوں کہے اور سب کو سر نبا کر کام دے اپنے بشوک کے دھنوش کو ہاتھ میں لے کر سہائی کو کے ساتھ چلا چلتے سمیں کام دے نے ہردے میں ایسا ویچار کیا کشیو جی کے ساتھ ویروت کرنے سے میرا مرن نشت ہے تب اپن پرباو وستارا تب اس نے اپنا پرباو پھیلایا اور سمجھ سنسار کو اپنے بش میں کر لیا جس سمیں اس مسلی کے چند کو دھجا والے کام دے نے کوک کیا اس سمیں شنبر میں ہی بیدوں کی ساری مریادہ مٹ گئی بھرم چرج برت سنجم نانا دھیراج دھرم جان ویجانا صدہ چار جگ جوگ ویراغہ سبے ویویک کٹکور سب بھاگا بھرم چرج نیم نانا پرکار کے سیم دھیراج دھرم جان ویجان صدہ چار جب یوگ وراغے آدھی ویویک کی ساری سے نا ڈڑ کر بھاگ گئے بھاگے ہو ویویک سہائے سہیت سو سوھٹ سنجگ مہی مورے صدگرنت پربت کندرن ہی مہ جائی تے ہی اوثر دورے ہونیہار کا کرتار کو رکھوار جل کھر برو پرا دوئی مات کیتی رتینات جے ہی کہوں کو پی کر دھنوں سرودھرا ویویک اپنے سہائے کو سہیت بھاگ گیا اس کے یودہ رن بھومی سے پیٹ دکھا گئے اس سمیے بے سب صدگرنت روپی پروت کی کندراؤں میں جا چھے بے سارے جگہت میں خلولی مچ گئی ہے بھتاتا اب کیا ہونے والا ہے ہماری رکشہ کون کرے گا ایسے دو سر وارہ کون ہے جس کے لیے رتی کے پتی کام دیو نے پروز کر کے ہاتھ میں دھنوشوان اٹھایا ہے جے سجیو جگ اچر چر ناری برش اس نام تیر نج مرجد تجیب ہے سکل بس کام جگہت میں اس تیر پروز سجیان والا والے جتنے چر اچر پرانے تھے بے سب اپنی اپنی مریادہ چھوڑ کر کام کے وش میں ہو گئے سو آج کا بارٹ یہیں تک رکھتے ہیں پھر کل بھر آگے کا بارٹ شروع کریں گے آرم کریں گے تب تک کے لیے ابھی آج کا بارٹ سم بن ہوا تب تک کے لیے رام رام سبسکرائب کرتے رہے میرا چینل آپ کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں دیکھتے ہیں پھر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اب میں بہت سی شدہ کے ساتھ رام سہج مانتہ بارٹ کر رہے ہوں بھی سبسکرائب کرتے رہے ہیں چینل کو رام رام